ہوابی شخصوں اور ہواب کے ساتھ رہوں گا یہ میرا بختہ بے شکر ہے کہ کوئی قدم کوئی بلیاری قدم میں کبھی آگے نہیں پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم جناب پارک راولپنڈی میں موجود ہیں محترمہ بینظیر بھٹو نے اس پارک کا نام تو گرچے بھٹو پارک رکھا تھا لیکن بعد میں آنے والی حکومتوں نے بھٹو نام کو چینج کر کے جناب پارک کے نام سے اس کو منصوب کر دیا اور میں جہاں پہ اس وقت کھڑا ہوا ہوں یہ سنٹرل جیل ہوا کرتی تھی اور اگزیکٹ جہاں پہ میں موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کو تخت ادار پہ لٹکایا گیا تھا ناظرین آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انہیں پھانسی دے گئی اور یہ لکڑ جو ہے یہ بالکل وہی لکڑ موجود ہے اور نیچے وہ موت کا کواں بھی موجود ہے لیکن اب اس کو انتظامیاں جو ہے انہوں نے اس کو ایک پانی کی ٹینکی کی شکل دے دیا ایک ٹیو ویل کی شکل دے دیا لیکن اس کے اندر سیڑیاں اسی طریقے سے لگے ہوئی ہیں اور نیچے کواں بھی موجود ہے اور دوسرا اس کو ڈھامپنے کے لیے جو ہے سلائڈنگ کی شکل دے دیا ایک سلائڈنگ جھولے کی شکل دے دیا ہے اب بچے یہاں پہ آتے ہیں انجائے کرتے ہیں اس طرف سے چڑھ کے دوسری طرف سے اتر جاتے ہیں لیکن آنے والی نسل کو ہماری کو یہ نہیں پتا کہ ایشیا کے مقبول ترین لیڈر کو ایک جھوٹے مقدمے میں یہاں پہ فانسی دے دی گئی تھی اور ایشیا کا جو انتہائی اہم اور مقبول لیڈر تھا اس کو یہاں پہ جب تختہ دار پہ لٹکایا گیا تو سمجھیں پاکستان کے غریب مزدور اور عام آدمی کو فانسی دے دی گئی وہ غریب کا لیڈر تھا اور اس کو یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا خیال ہے کہ شاید کسی نے اس سے پہلے یہ وہ جگہ نہ دکھائی ہو چونکہ آج یہاں پہ آکے ہم نے نشاندہی کی ہے اور محترمہ بنظیر بھٹو یہاں پہ بھٹو صاحب کی یادگار بھی تعمیر کرنا چاہتی تھی لیکن ان کو جو سیاسی پریشر تھا آج کل جو پیپس پارٹی کے ساتھ تھی ہے مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اس وقت وہ فرانٹ فوٹ پہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھٹو کی یادگار تعمیر نہیں ہونے دیں گے اور پھر محترمہ بنظیر بھٹو اگرچہ پیچھے ہٹ گئی تھی لیکن اس کو یادگار کی طور پہ انہوں نے اس پارک کا نام جو ہے وہ بھٹو پارک کا نام دیا تھا لیکن پھر جو بھٹو مخالفین ہیں انہوں نے اس کا نام بدل کے جناب پارک رکھ دیا گیا تو یہ سنٹر جیل ہوا کرتی تھی چونکہ اب یہاں سے جیل تبدیل ہو کے باہر راولپنڈی سے باہر چلے گی اڈیالا جیل جس کو کہا جاتا ہے اور اس سے بھی آگے آپ موٹروے کے قریب نئی جگہ خریدی گی یا جہاں یہ جیل بنے گی تو یہاں چونکہ یہ پارک آپ یہاں لوگ سیرگاہ کے طور پہ آتے ہیں اور یہاں پہ بھٹو کی یادیں جو ہیں وہ بھی واباستہ ہیں لیکن میں آپ کو اس پارک میں وہ چیزیں بھی بتاؤں گا جہاں پہ بھٹو کو رکھا گیا تھا جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے اس حوالے سے بھی میں اپنے کیمرہ مین کے ساتھ وہاں جاتا ہوں لیکن سب سے اہم چیز جو میں نے آپ کو دکھائی یہ وہ جگہ ہے یہ وہ لکڑ ہے جس کے ساتھ پھانسی کا وہ پھندہ تھا یہ یہاں پہ یہ موت کا کونہ تھا جہاں پہ بھٹو صاحب کو لٹکایا گیا اور انہیں پھانسی دے گئی اب یہاں ہمارے نوجوان نسل جو ہے یہاں بڑے ہو رہے ہیں لیکن نئی نسل کو یہ پتہ نہیں کہ زلفکار علی بھٹو کتنا بڑا لیڈر تھا اب یہ ماضی کا حصہ بن گیا میں آپ وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جہاں شہیز زلفکار علی بھٹو کو رکھا گیا آئیے وہاں پہ چلتے ہیں ناظرین یہ وہ جگہ ہے یہ سیاسی بارک ہوا کرتی تھی شہیز زلفکار علی بھٹو کو یہاں رکھا گیا تھا تو اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست جناب ملک نواز سوکی صاحب ملک نواز سوکی صاحب صرف فوق گلوکار ہی نہیں بڑی ایک تاریخی شخصیت ہیں جناب ملک نواز سوکی صاحب نے شہیز زلفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جیل میں کٹی ہوئی ہے ان کے ساتھ میں یہ مقدمے وال نہیں تھے اگرچہ آئے کسی اور مقدمے میں تھے تو ملک نواز سوکی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ بھٹو صاحب کے ساتھ جیل میں موجود تھے تو یہ ان کو اخبار کیسے پہنچاتے تھے اور یہ خود کس مقدمے میں آئے تھے جناب سوکی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پندرہ سولہ سال کی عمر میں کس مقدمے میں یہاں پہ آئے تھے سلام علیکم بہت شکریہ ہے ماغٹ بھائی آپ کو پتہ ہے اس ملک میں مقدمے زیادہ جھوٹے ہی بنتے ہیں تو میں اس وقت بھی ایک جھوٹے مقدمے میں آیا تھا اتفاق کی بات تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جگہ جو تھی اس جگہ کو سیاسی بارک کہا کرتے تھے اس کے ساتھ جو تھا منڈا خانہ کہتے تھے منڈا خانہ وہ تھا جہاں سے اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے رہا کرتے تھے تو میں اتفاق سے اس میں تھا اور ادھر ساتھ سی گے کر کے ادھر زنان خانہ ہوا کرتا تھا اب میں یہ جو رنگین یقین مانیے دیکھ کے مجھے بڑا کہ وہ دور کیا تھا اور یہ رنگینیاں مجھے نہیں اچھی لگی گو کہ جس نے بھی رکھی ہیں یہ رنگینیوں والی جگہ نہیں ہے یہ ٹرالی سے آگے کر کے یہ بلکل دوار جو ادھر زنان خانہ ہوا کرتا تھا جہاں پہ عورتے رہا کرتی زنان خانہ اس کو کہتے ہیں میں آسان لفظوں میں سے سمجھا دیتا ہوں تو زنان خانہ میں پانی والا نلکہ نہیں تھا تو سیاسی بارک قریب لگتی تھی اس میں نلکہ تھا اور ساتھ ہم منڈا خانہ یہ ڈیوٹی منڈا خانہ کی تھی یعنی اٹھارہ سال سے کم بچوں کی کہ ادھر سے نلکے سے پانی لے کے تو زنان خانہ میں جو مٹکے تھے ان میں پڑا کرتے تھے تو میں گو کہ تھوڑا سا اس میں ساکرہ تھا ساکرہ سے مراد کے سب کتنے بچوں سے تیز ترار تھا تو مجھے میٹ کی ڈیوٹی مل گئی تو میرے انڈر پندرہ سولہ دس پندرہ سولہ لڑکے میں لے کے جتنا بھی پانی ڈالا کرتے تھے تو وہ ٹین بھی کہتے ہیں کلستر بھی کہتے ہیں اس سے بھر کے تو پھر ہم ادھر ڈالا کرتے تھے تو یہ جو جگہ تھی نا اتنی اچھی دیواریں تھیں پھر اس کی اوپر ٹی آرن لگی ہوئی تھی ٹی آرن کے ساتھ پھر جگلے لگے ہوئے تھے ایک کنڈہ تار کے پھر چاروں طرف برجیاں بنی ہوئی تھی جس پہ گارڈ کھڑا کرتے تھے نا تو ہم جا کے تو بلکل اُنلکہ جو تھا نا بلکل اس کے قریب تھا پوٹو صاحب اندر بیٹھا کرتے تھے تو ایسے گئے ہوں تو کہتا ہے یار بیٹا کوئی اگر کوئی اخبار کا پیس چیز مل جائے تو میں پھر یہ کرتا تھا کہ صبح کے وقت جب ہم آتے تھے صبح کے ٹیم پانی ڈالنے تو ایک ٹین میں اخبار رکھ لیتا تھے ایک انگلش کی اور ایک اردو کی اچھا تو بس ایسی نرل کے بھرتے تو ہم نیچے سے دے دیتے تھے تو بس وہ پڑھتے رہتے تھے کیوں اکیلا آدمی اور ایک وقت کا بادشاہ ہو تو وہ تو ایسے تھا نا جیسے ایک پرندے کو کسی کہتا ہے آجا سوکی صاحب یہ بتائیے گا کہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی تو آپ جیل میں ہی تھے اس وقت دو دل پہلے بہت زیادہ ملے بے ہر چیز پر کنٹرول دائیں بائیں کوئی نہیں بہرحال اس وقت ایک خوف کا سمت آری تھا کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا سیاسی بات نہیں کرتا تھا افرت تفریق عالم تھا پھر جب رات کو پتا چلا ہے اب ہم تو رات کو پھر بند ہو گئے پھر رات کو جو بھی ہوا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن اتنا پتا چلا ہے لیکن اس میں سکورٹی بہت زیادہ ہائی لیول کی تیٹ ہو گئی تھی کچھ ذرا سے سیاسی بات نہیں کر سکتا تھا کسی ایشو کے نہیں کر سکتا تھا سوکی صاحب جب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر کو پھانسی دی جا چکی ہے تو آپ بھی روئے اور باقی لوگ بھی روئے پاکستان صاحب کسی ہے انسان روتا تو ہے ایک ایسا لیڈر رو رہے تھی دنیا دنیا رو رہی تھی کیا بتاؤں یہی میں کہا کہ یہ یہ رنگینیاں مجھے نہیں اچھی لگیں بھائی علی سال بعد آپ نے مجھے ادھر بھولا لیا ہے مجھے یہ رنگینیاں نہیں اچھی لگیں چھوڑیں تو پھر بعد میں وہ ختم ہو گیا پھر اور سیاسی لوگ اس بارک میں آتے رہے پھر وہ بھی ہمیں کہتے تھے بھائی بات سنیں ہماری کوئی چیز لادیں ہم بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں کبھی امبار نکلے گے یہ ہمارا نام ہے خدا کی قسم ہم نے سوچا ہی نہیں ہے ہاں ان یادوں میں سے ایک میرا دوست ہے جس کا نام ہے چودری لیاکت آج کال وہ مطلب ہے اس کا ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ایک لطبی کٹ گئی ہے اور ماشاءاللہ اس نے کتے لڑائیوں والے بڑے رکھتا ہے اور بیل شیل رکھتا ہے میں کسی وقت اس کا انٹریویو لوں گا اس پہ تو باقی تو ایک دن مجھے ملا ہے اس نے کہا یا وہ فلانا خان نے جو پلازے بنائے ہیں وہ فلانا سیاسی آج یہ تو ہم دوسری طرف چلے جائیں گے آج چونکہ پروگرام صرف بھٹو ساتھ کے والے بس ہے یاد آگئی ہے تو میں نے کہہ دیا اور جیل میں کوئی بھٹو ساتھ کے والے سے کوئی آپ کی یاد واباستہ ہو مانگر صاحب بہت ہائی لیول کا کیس تھا وہ جو بھی بات ہوتی تھی اوپر اوپر اب ہم تو بچے بھی تھے اور ایسی باتوں میں ہمیں تو نہیں مطلب ہے لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو ناظرین کو کہ جیل غریب آدمی کے لیے ہے بڑوں کے لیے جیل نہیں ہے یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا باہر سے کہتے ہیں یا آج کا لمزا صاحب کہتا ہے وہ فلانی گاڑی نہیں تو میں نہیں آوں گا یہ واقعی حقیقت کہتا ہے اگر بھٹو صاحب کے ساتھ تو سنے جیل میں بڑا ظلم ہوا سر وہ تو پھر ایک بہت بڑا ایشیو تھا ایک بہت بڑا ایشیو تھا اب میں اس کو اتنا گرائی کہ میں اس وقت بچہ بھی تھا اتنا نہیں سمجھتی سود بودھنی تھی جب آپ بھٹو صاحب کو اخبار دیا کرتے تھے تو ان کے چیرے پر لالی تھی یہ بہت کمزور ہوگا بس آپ کو پتا ہے کہ ایک پرندہ اگر بے شک پرندہ پکڑ کے ایک پنجرے میں ڈالیں گے تو وہ پھڑکے کا تحضور وہ پھر لالی کیا ہے وہ پادر لیڈر تھا یہ سونا تھا دائیں بائیں کہ جو اب ہم تو بچے بھی تھے اور اتنا ہم دائیں بائیں نہیں گوم سکتے تھے تو جو نمردار تھے ایک شیر محمد نمردار ہوا کرتا تھا ہماری بارک کا تو وہ کہتا تھا کہ یار بھٹو بہت دلیر آدمی ہیں کیونکہ نمردار کی تو ڈیفٹی ہوتی تھی دائیں بائیں آگے پیچھے اس کو رتی ٹوپی ملی ہوتی تھی یعنی ایک قسم کا جس کو بڑی قید ہوتی ہے اس کو ایک گریٹ مل جاتا ہے کیا واقعات بتاتا ہے کہتا ہے کہ بس پھٹو کو کچھ راب کو مناتے ہیں لیکن بھٹو کسی چیز پر سین نہیں کر رہا یہ باتیں ہیں اس کی تو بس اس طرح ہی یادیں ہیں بلکہ یہ جو پارک بھی بنایا گیا ہے نا ٹھیک ہے لوگوں کی سیرگاہ بن گئی ہے لیکن ادھر کے پتہ کتنے کتنے بے گناہ لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے ہمیں پتہ ہے ناظرین آپ بھٹو صاحب کے حوالے سے سوکی صاحب بھی بھٹو سن رہے تھے یہ پارک ہے یہاں برگت کے درخت ہیں یہ برگت کے درخت یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جیل حکام جو ہے تفتیش بھی کرتے تھے ملاحظہ بھی کرتے تھے اور جہاں پہ جو اثرے پولیس جو اثرے حوالاتی اور قیدی ہوتے تھے ان کی کٹائی بھی ہوتی تھی اس جگہ پہ تو یہ چونکہ اب پارک کی شکل اختیار کر چکا ہے یہاں سے جیل منتقین ہو چکی اور جہاں بیٹھے یہ سیاسی بارک تھی لیکن یہاں پہ اب جو اکیسویں سلی ہے یہاں کے دور دوائر تو ذرات تو یقیناً گواہ ہوں گے جو یہاں ظلم ہوئے ہیں لیکن اب فیلحال یہاں پہ چاروں صوبوں کی نمیندگی یہاں پہ ظاہر کی گئی ہے پنجاب کی پگڑی ہے یہاں پہ سندھ کی پگڑی ہے یہاں پہ بلوچستان کی پگڑی ہے یہاں پہ اور خیبر پخکونخواہ کی بھی پگڑی یہاں پہ لگا کے اس کو چاروں صوبوں کی نمیندگی میں شامل کیا گیا ہے اور یہ خوبصور پارک ہے لوگ یہاں سہر کے لیے آتے ہیں تصویریں بناتے ہیں اب نئی نسل کو بہت کم پتہ ہے کہ یہ کتنا تاریخی پارک ہے اور تیسری دنیا کا عظیم لیڈر یہاں بے گناہ مقدمے میں پھانسی اس کو دے دی گئی اب چونکہ مقدمہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے جنہوں نے پھانسی دی وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں جنرل زیادلہ اکسہ بھی اللہ تعالی کی عدالت میں عزالفقار علی بھٹو صاحب بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور معترمہ بینزیر بھٹو بھی جو اس دور کے جو ہم ترین کردار تھے وہ سب کے سب اللہ تعالی کی عدالت میں پہنچ چکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ یقینی طور پہ فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا تو لہٰذا ہم نے چونکہ ایک مقبول لیڈر کی جس سے لوگ آج بھی محبت کرتے ہیں ان کی یادوں کو تازہ کیا چونکہ چار اپریل کو ان کو پھانسی دے گی چار اپریل انیس سوناسی کو تو یہ وہ جگہ تھی جہاں ان کو رکھا گیا پہلے جس سے میں نے آپ کو وہ جگہ دکھائی جہاں ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا شمشاد مانگڑ کو جناب پارک راولپنڈی سے اجازت جیج دیئے اللہ حافظ